جہیز لانت ہے لانت کوئی بندہ بھی نہیں کہہے گا کہ مجھ میں لانت پڑے میرے خیال سے وہ بندہ مرد کہہ لانے کے لائق نہیں جو اپنی بیوی سے جہیز مانے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جہیز نہیں لینا چاہیے اسلام علیکم دوستو آج کا یہ ویڈیو پبلک اویڈنس کے لیے ہے جس میں ہم ایک بڑا ہی امپورٹرٹ ایشو ڈسکس کریں گے یہ ایشو ہے جہیز ناظرین یہ جہیز ایک ایشو نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے کو اندر اندر سے ہی کھائے جا رہا ہے اس میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ امیر ہیں یا غریب آپ کوئی بھی ہیں آپ کو یہ نیچ حرکت کرنی پڑے گی اگر آپ اپنی بیٹی بہن کو جہیز نہیں دیں گے تو آپ کو معاشرہ سرے سے ایکسیپٹ نہیں کرے گا آپ کو لوگ اچھی نظروں سے دیکھیں گے ہی نہیں حالانکہ اسلام ہمیں اس سے بلکل اُلٹ عمل کی ترقیب دیتا ہے اسلام ہمیں حق مہر کی ترقیب دیتا ہے کہ لڑکی والوں کو حق مہر دو لیکن ہمارے معاشرے میں بلکل اُلٹ ہے ہمارے معاشرے میں لڑکی والوں کو کچھ دینے کی بجائے اُلٹا ان سے جہیز لیتے ہیں حق مہر دیتے ہیں لیکن وہ صرف نام کا مثلاً دس پندرہ ہزار پیا حق مہر دیتے ہیں اور بدلے میں پانچ چھے لاکہ جہیز لیتے ہیں بھئی اس میں حق مہر کا کیا فائدہ اس سے اچھا بندہ حق مہر نہ آئی دے زہر سی بات ہے جب ایک کام کا مقصد افوت ہو جائے تو اس کام کا فائدہ کیا غریب بیچارہ اسی گندی سی رسم کی وجہ سے اپنی بیٹی کی وقت پر شادی نہیں کر پاتا اور کئی بیٹیاں تو بیچاری اس انتظار میں رہتی ہیں کہ کب ہمارا جہیز بنے اور کب ہماری شادی ہو ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ساٹھ فیصد خواتین ایسی ہیں جن کی شادی صرف اور صرف جہیز نہ دینے کی وجہ سے ہی رپی ہوئی ہے یہ جہیز ہی ہے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ خواتین کی تعداد ہمارے معاشرے میں ایسی ہے جو غیر شادی شدہ ہیں اب کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ رائے دیتے ہیں کہ اگر ایک بندہ خوشی سے اپنے دامات کو کچھ دینا جا رہا ہے تو وہ دے سکتا ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہے اگر ایک اینگل سے دیکھا جائے تو یہ بھی غلط ہے اس لیے غلط ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سارے کام وہ امیروں سے دیکھ کر کرتے ہیں وہ ہی ٹرینڈ فالو کرتے ہیں جو امیر لوگ کرتے ہیں اب جب ایسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب لڑکی والے اپنے دامات کو دینے کے لئے جہیز لے کے آتے ہیں تو وہ ایسے چار پئیں بچھا گئے جو سوٹ ہوتے ہیں جو کرتے ہوتے ہیں ساری چیزیں ڈکے ساری سے جا دیتے ہیں اور ایک نا شپیشل خاتون ہوتی ہے جو سارے محلے والی خواتین اور بچیوں کا نا بلا گلتی ہے کہ وہ نا اس کے جہیز کو دیکھے واوا ہی کریں اپنے آپ کی شو آف کرتے ہیں کہ ہم نے جہیز لے کیا ہے اور وہاں ذات سی بات ہے غریب بھی لوگ ہوتے ہیں غریب بچیاں بھی ہوتی ہیں اب ان کا بھی تل کرتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی جہیز ملے ہمیں بھی اس طرح کا جہیز ملے ہمیں بھی ایسی چاہیے ہمیں بھی فریزر چاہیے ہمیں بھی اس طرح کی چیزیں چاہیے اور ایسے وہ دیکھا دیکھی میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ امیروں سے انسپائر ہو کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں اپنے مہینوں کی تنخواہیں اس طرح کے جو ان کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ ساری زندگی کی جمع پونجی ایک بیٹی کی شادی کرنے میں لگاتے ہیں وہ اس سے کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں اپنا گھر بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اپنا پنکھا اس طرح کی چیزیں بنوا سکتے ہیں لیکن وہ جہے اس پر فضول پیسے خرج کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس نیچ حرکت میں انوالف کر دیتے ہیں دیکھا دیکھی یہ اس طرح کے جو جہا لانا گندے کام ہوتے ہیں وہ دیکھا دیکھی ہوتے ہیں اور یہ غریب لوگ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ امیر لوگ یہ کر رہے ہیں ہم نے بھی یہی کرنا ہے ذاتی بات ہے معاشرے میں لوگ امیروں کو فالو کرتے ہیں جو پڑا لکھا انچہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے اسی کو فالو کرتے ہیں اگر ایلیٹ کلاس ایسے کرے گی تو جو غریب ہوں گے وہ بھی ایسے ہی ان کو فالو کریں گے چاہے وہ اچھا کام کر رہی ہے یا برا کر رہی ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں فلاں بندے کے پاس کار ہے فلاں بندے کے پاس جیپ ہے اس کی حویلی ہے اس کے پاس دولت ہے چاہے وہ کیسا بھی کام کر رہا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس دولت ہے اور اگر اس کے پاس دولت ہے وہ جہیز دے رہا ہے تو جو ہمارے جیسے یا دوسرے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ان کو فالو کرتے ہیں اور جہیز لیتے ہیں اور دیتے ہیں اس طرح کے گندے کام میں انوال ہو جاتے ہیں اچھے خاصے پڑے لکھے مہانہ دو تین لاکھ کمانے والے لوگ بھی اپنے کمرے کا فرنیچر خود نہیں بنا سکتے ہم کیسے مرد ہیں جو اپنے کمرے کا فرنیچر تک نہیں خود بنا سکتے اس پہ بھی لڑکی پر ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں جو بندے ہوتے ہیں پہلے پہلے بہت جوشے کہتے ہیں ہم نے جہیز نہیں لینا لیکن ایڈ دی آنڈ جب ٹائم آتا ہے تو ان کی زبان بند ہو جاتی ہے وہ خود جہیز لے لیتے ہیں خود دیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں مرسیڈیز چاہیے ہمیں کار چاہیے ہمیں بائک چاہیے ہمیں ایسی چاہیے اسلام ہمیں جہیز کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اسلام میں عورت سے دہج یا ڈاوری ڈائریکل یا ان ڈائریکلی مانگنا حرام ہے اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں ڈھکے چھپے انداز میں اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو چار بیڈروم فلائٹ میں رہنے کی عادت ہے اس کا مطلب چار بیڈروم کا فلائٹ داوری میں دو دہج میں دو یہ حرام ہے یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنی کی عادت ہے یعنی ان ڈائریکلی دھکے چھپے انداز میں آپ کہہ رہے کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہج میں ڈائریکل یا ان ڈائریکلی دہج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے اگر خوشی سے لڑکی والے کو شتوفہ دیتے تو آپ لے سکتے لیکن مانگنا جبردستی یا ان ڈائریکلی مانگنا اسلام میں حرام ہے سامین محترم یہ جو جہیز کی بات چل رہی ہے آج کل یہ جو رواج بنا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنا جہیز لیں گے تو ہم رشتہ کریں گے ورنہ ہم رشتہ نہیں کریں گے ایسی باتوں کو وجہ سے جن کے رشتے رہ جاتے ہیں تو ان کے وہ لوگ گناہگار ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم اتنا جہیز لیں گے تو رشتہ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے سامین محترم امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ جتنا حس بے توفیق کو جہیز دے سکتا ہے تو وہ اتنا جہیز دے یہ نہ ہو کہ وہ اتنا مجبورے کہتا ہے تو وہ اتنا جہیز نہ دے سکتا ہو اور وہ کہے جی میں نے اتنا جہیز لینا ہے تو رشتہ کرنا ہے ورنہ نہیں اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر کسی کے بیٹی کواری رہ جاتی ہے اس کا رشتہ نہیں ہوتا تو جب تک ان کے جب تک وہ کماری رہے گی تو اس کا گناہ گار اس کو گناہ اس کو ملتا رہے گا جو کہتا ہے جی میں نے اتنا جہیز لینا ہے تو رشتہ کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا یہ بات غلط ہے جو شریعت کہتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا حس بے توفیق وہ دے سکتا ہو اسانے کے ساتھ اتنا جہیز ادا کریں ابھی ہم جا رہے ہیں ہم آپ کو نہ اپنے کچھ دوستوں سے ملوائیں گے جہیز کے بارے میں ہمیں ان کی راءیں بھی جانیں گے اور ان کو کنونس بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان فیوچر جب ان کی شادی ہو گی وہ جہیز نہ لیں اسلام علیکم بھئی کیا نام ہے آپ کا علیکم اسلام میرا نام عظیف عشرف ہے آپ کا بھئی محمد ادنان بھئی آپ آج نہ ہم جہیز کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کی رائے جاننی ہے مwynہي آپ کیا کہتے ہیں جہیز کے بارے میں جیسا گیا آپ نے سوال کیا جیز کے بارے میں جہیز ایک بری چیز ہے اس لئے جہاز مسلمانوں کا کوئی کلچر نہیں ہے اور پھر اگر یہ مسلمانوں کا کلچریں نہیں ہیں پھر جہاز جیسی نئی چیز ہمارے دن میں کون کیونکہ یہ بری چیز ہے اس لئے جہاز کو ختم کرنا چاہیے اور میرا یہ دعوی ہے کہ میں جہاز کا بھی نہیں لوں اور جو لیتے ہیں میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز جہاز ned لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہی یعنی کہ آپ نے یہ نیت کر لے کہ آپ نے یہ کہلیا کہ میں جہاز اور جو میرے جاننے والے مسلمان بھائیں ہیں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ جہاز نہ لیں جہاز ایک بری چیز ہے اور اسلام سے دور لے کے جاتی ہے بیدت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کیونکہ یہ نئی چیز ہے دین میں اس سے ہزاروں مسائل غریبوں کے لیے پیدا جاتے ہیں جس سے ہمارے غریب جو ہیں وہ امیروں کے ساتھ فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے معاشرہ بگھڑتا ہے معاشرے کا توازن وہ نہیں رہتا تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نہ لیں جہاز اور دوسروں کو بھی اس کی تقیید کریں کہ نہ لیں جہیز غلط چیز ہے بھئی آپ کا کہہ گہنا اس پر بھئی میرا یہ کہنا ہے کہ جو جہاز ہے یہ بری چیز ہے کیونکہ اس میں میر بھی آیاتے ہیں اور غریب بھی آجاتے ہیں کیونکہ جب غریب گرانے کے جو لڑکی ہوتی ہیں جب میر گرانے میں جاتی ہیں تو اس لیے ان کو جہاز ہے یہ بری چیز ہے اس لیے نکنہ چاہیے تو آپ نیت کرتے ہیں کہ آپ نئیت کریں گے جی انشاءاللہ میں نیت کرنا ہوں اور جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاز ہے یہ بری چیز ہے بھائی اس کا نا تڑا سا دھیان رکھنا چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے میں سب دوستوں کو بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاز ہے ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بیصلہ غریب ہوتا ہے کوئی میر ہوتا ہے یہ ہمارے ماش料 کی کوئی ایسی مطلب چیز نہیں آجتے ہم سب کو دیا جائے اور سب سے لیا جائے تو خوی بیصلہ غریب ہوتا ہے two going to bang Qualcomm کسی کس رناب مرے Zombie دوستو ہم مسلمان ہیں اور جہیز کلانت ہے اور جہیز ہمیں نہیں دینا چاہتے جہیز اس طرح ہے کے جسُترہ کسی کے گھر سے کوئی چیز چوری اٹھا لیں جہیز لینا اور دینا بہت بوری بات ہے آج لوگ جب شادی کرتے ہیں تو وہ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہم جہیز کے لئے کہاں سے کیسے کس طرح کوئی ہی لفظیلہ کرے اور ہماری ٹیم نے آج یہ سوچا ہے کہ جو لوگ اس چیز اس کام سے پریشان ہیں اور جو لوگ یہ لینا مناسب سمجھتے ہیں ان کے لئے ہم نے یہ چھوٹی ایسا کلپ تیار کیا ہے اٹلیسٹ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں بھی جہیز نہیں لیں گا اور باقی اللہ تفیق دے ہمیں عمل کرنے کی اور آپ سے یہ ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ کسی سے کوئی ناتا رشتہ جوڑتے ہیں تو آپ پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ اتنی کپیسٹی کا مالک ہے جو آپ کو دے سکے جو وہ خوشی سے دے دے وہ آپ لے لو میں ان کو یہ بات کرتا ہوں جو سپیشل اپنے موں سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے ان کو تھوڑا لحاظ کرنا چاہیے کیونکہ ہم ابھی اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں کبھی لاغ ڈون کبھی کچھ کبھی کچھ تو پلیز جو ایسا کام کرتے ہیں ان سے میں رویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایسا کام نہ کریں خدا رہا جو ماں باپ اپنی بیٹی دے دیتے ہیں نا کسی کو اپنے جگر کا ٹکرا دے دیتے ہیں تو پیچھے کچھ باقی نہیں رہتا تو ہماری سوسائیٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شادی سے پہلے ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو یہ لے دو گاڑی لے دو کاروبار شروع کروا کے دو پیسے دو تو خدا رہا خدا کا خوف کریں جو اپنے جگر کا ٹکرا دے دیتا ہے پیچھے کچھ باقی نہیں رہتا جہید جیسی لانت کو ختم کریں بغیرت مت بنیں میری بات ہے بہت ساروں کو کڑوی بھی لگیں گی اس کے لئے ایڈوانس میں معذرت جہید جیسی لانت کو ہمارے معاشرے سے ختم کریں تاکہ غریب کی بیٹیوں کا گھر بس سکے جو غریب کی بیٹی ہیں بچاری بوڑی ہو رہی ہیں گھروں میں ان کا گھر بس سکے ٹھیک ہے جو پیسوں کی وجہ سے جہید کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں نا ان کا فیوچر بھی سیکسسول ہو سکے تو قائلی سوچئے گا میری بات کے بارے میں دماغ سے اسلام علیکم میرا نام ازہان ہے اور جہید لینے والوں کے لئے میرے پاس ایک پیغام ہے کہ جہیز ایک لانت ہے ایک ایسی لانت جو کہ صرف ایک گھرانے کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری بین بیٹیاں ایسی لئے کماری ہیں کیونکہ ان سے جہیز مانگا جاتا ہے تو ایسے لوگ جو جہیز مانگتے ہیں وہ پچاس ہزار حق محر رکھتے ہیں اور پانچ لاکھ کا جہیز مانگ لیتے ہیں تو ان کے لئے ایک کمنٹ ہے کہ وہ فقیر ہیں جو اتنا کچھ مانگ لیتے ہیں ویسے اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ شہنشاہ تصور کرتے ہیں معذرت میں ایسے لوگوں کے لئے اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ ایک ریالیٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے تو بادشاہ سمجھتے ہیں لیکن جب جہیز کی باری آتی ہے تو دنیا کے سب سے بڑے فقیر بن جاتے ہیں اور ایسے مطالبہ کرتے ہیں جیسے ان کے پاس رہنے کے لئے بھی کچھ نہیں تو ایسے لوگوں کے لئے یہی پیغام ہے کہ خدارہ جہیز لینے سے دوسروں کو بھی منع کریں اور خود بھی اپنے خاندان سے اس بڑی لانت کو دور کریں تو میری دعا ہے میں خود بھی اس چیز کا ارادہ کرتا ہوں تحیہ کرتا ہوں اور باقی سب کے لئے بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں خود سے سب کچھ کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور خود سے جہیز بنانے کی اور سب کچھ کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین جہیز نسان نو خود اپنا بنونا چاہی دائے اور جہیز لینہ نہیں چاہی دا اپنا فنیچر آپ بنونا چاہی دائے اللہ سانو اپنا جہیز آپ بنانے دی تفیق عطا فرمائے آمین جہیز جہیز ایک لانت ہے بلکہ یہ ایسی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں بلکل کینسر کی طرح پھیل چکی ہے اگر میں صحیح کہوں تو جیسے آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے تو جس طرح یہ کرونا وائرس ہمارے معاشرے میں پھیلا اسی طرح یہ جہیز والی ہے جو لانت بیماری جو ہم کہیں یہ بھی اسی طرح پھیلی بلکل جیسے کرونا وائرس پھیلا تو اب یہ میرے کے لئے اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہم اگر اس سے واپسی کا رستہ اختیار کرنا چاہے تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لئے تھوڑا مشکل ہوگا تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ جیسے ہم اقدامات کرونا وائرس سے بچنے کے لئے کرتے ہیں یا کر رہی ہیں اسی طرح ہمیں یہ بھی اب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس جہیز والی لانت سے بچ سکیں تو اگر ہم اس کو واقعی لانت سمجھیں لانت میرا نہیں خیال کوئی سمجھتا ہوگا لیکن اگر سمجھیں تو پھر ہم اس سے بچ سکتے ہیں تو آپ سب بھی یہی کوشش کریں کہ اس لانت سے بچیں اگر ہر انسان اپنے گریبان میں جھنکے اور اپنی کوشش کرے کہ وہ اس سے بچے گا ہر انسان اپنی کوشش کرے تو ہم انشاءاللہ جلد سے جلد اس بیماری یا اس لانت سے چھٹکارا پالیں گے انشاءاللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں جہیز نہیں لا کے دے سکتے اپنی بیٹی کو تو ہمیں چاہیے کہ جو نہیں نہ لے کے دے سکتے اپنی بیٹی کو جہیز ان کے ساتھ شادی کرنے چاہیے تاکہ وہ بھی نہ تنگو اور آپ بھی نہ ہو اگر آپ حصیت رکھتے ہیں جہیز لینے کی تو وہ خود آپ لے کے رکھیں لڑکی کے لیے آپ خود خرید دیں لڑکی والوں سے نہ کہیں کہ ہمیں جہیز چاہیے یہ چاہیے کیونکہ جہیز لانت ہے لانت کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا کہ مجھ پہ لانت پڑے ٹھیک ہے تو جہیز نہیں لینا چاہیے بہت سے ایسے ہمارے معاشرے میں بندے پائے جاتے ہیں کہ جہیز اپنے مو سے مانگتے ہیں ہمیں جہیز چاہیے لیکن یار کچھ ایسے بھی خاندان ہے کہ وہ جہیز نہیں دیر سکتے اللہ کا خوف کھائیں اللہ سے ڈریں گلتیوں کی وجہ سے آیا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ماز بھی پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے اللہ سے توبہ کریں تاکہ یہ کرونا وارث دور ہو اور جہیز نہیں لینا چاہیے بس میری تو ریکویسٹ ہے سب ہی بھائیوں کو سب ہی ماں باپ کو ٹھیک ہے تو جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ تو سر کا تاز ہوتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں اپنے بیٹا کا سودہ نہ کریں اپنے بیٹے کو دوزک میں نہ دکیلیں یہ دوزک میں دکیلنے والی بات ہوتی ہے مو سے مانگنا ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے ہمارے بیٹے کو ہمارا بیٹا یہ ہے وہ ہے ہمارا بیٹا ڈی سی ہے یہ ہے وہ نہیں غلط بات جہیز بہت بڑی لانت ہے یا ذرا اللہ اپنے اللہ سے ڈریں خدا کا خوف کھائیں جہیز مو سے نہیں مانگنا چاہیے اور نہ ہی لینا چاہیے اگر وہ دیتے بھی ہیں تو نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے ہاں کچھ ایسی ضرورت مند چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لڑکی کے ساتھ آتی ہیں مثلا کپڑے بستر بس ایسی چیزیں ہونی چاہیے یا برطن بغیرہ اور کچھ بھی نہیں لڑکی سے لینا چاہیے ہو سکے تو کپڑے بغیرہ بھی اور بستر بھی برطن بھی لڑکا خود دی لے ٹھیک ہے تو اللہ فیض بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم مرد ہیں جہیز جہیز ایک لانت ہے بلکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں بلکل کینسر کی طرح پھیلی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جہیز نہ لیں میرے خیال سے وہ بندہ مرد کہلانے کے لائق نہیں جو اپنی بیوی سے جہیز مانگی آج میں یہاں بیٹھ کر نیت کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے جہیز نہیں مانگی میں نے نیت کر لی ہے باقی عمر کی توفیق اللہ دے گا ابھی آپ نے چند لڑکوں کی رائے کو جانا جس کی بنیاد پر ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ جہیز والی رسم ہے یہ فرسودہ ہو چکی ہے لوگ اس سے اب نفرت کرتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس کو ختم کر دیں وقت آ گیا ہے کہ اس رسم کو ختم کر دیں دنیا اب چینج ہو چکی ہے دنیا میں ہر چیز چینج ہو چکی ہے لیکن یہ چیز وہیں کی وہیں کھڑی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس فرسودہ رسم کو بھی ہمارے معاشرے سے مٹا دیں ہمیں پتا بھی ہے کہ یہ کام غلط ہے لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اسی بات پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں ایک دفعہ ایک جوڑے کی منگنی ارینج ہوئی ان کی منگنی ہو گئی لڑکے والوں نے اپنی جہیز میں ایک مرسیڈیز کی ڈیمانڈ کی انہوں نے کہا ہمیں مرسیڈیز چاہیے وگرنا ہم یہ شادی نہیں کریں گے رشتہ اچھا تھا اس لئے لڑکی کا باپ نہ انکار نہ کر سکا اس بچارے کی تو حیثیت ایک کیوٹا کی نہیں تھی وہ مرسیڈیز کیسے لے سکتا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کرنا ایک مرسیڈیز لے ہی لے آخر جب شادی ہوئی تو لڑکے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا وہاں کافی زیادہ علماری میں ٹروفی لگی ہوئی تھی ٹروفیز لگی ہوئی تھی انعامات لگے ہوئے تھے میڈلز لگے ہوئے تھے تو ایک سب سے بڑی ٹروفی تھی لڑکی نے پوچھا یہ کس لی ہے اس نے کہا یہ میں ایک ڈیبیٹر ہوں میں تقریریں وغیرہ کرتا ہوں تو ایک دفعہ میں باہر گیا تھا انٹرنیشنل ڈیبیٹ کمپٹیشن پہ تو وہاں پہ میں نے ایک ڈیبیٹ کی تھی اس میں مجھے فرسٹ پرائز ملا تھا یہ اس کی ٹروفی ہے اس نے کہا لڑکی نے کہا کہ اس تقریر کا کیا ٹوپک تھا تو لڑکے نے کہا جہیز ایک سماجی لانت لڑکی نے کہا مطلب آپ نے جو تقریر کی تھی وہ جہیز کے خلاف تھی اس نے کہا جی ہاں میں بہت اچھی تقریر کرتا ہوں اس دن جو میں نے تقریر کی تھی وہ جہیز کے خلاف تھی تو لڑکی نے زوردار تھپڑ سید کیا اس کے موہ پہ اپنے شوہر کے اور کہا ویسے سے تم بڑی بڑی تقریریں کرتے آئے ہو جہیز کے خلاف لیکن خود تم نے مجھ سے اور میرے والدین سے ایک مرسیڈیز کی ڈمانڈ کی اور تمہاری مرسیڈیز کے پیچھے ہماری گربت سارے معاشرے کے سامنے ننگی ہو گئی ہم سفید پوش تھے لیکن ہماری سفید پوش ہی باقی نہیں رہی تمہاری مرسیڈیز کی وجہ سے ویسے تم لوگ تقریریں کرتے ہو لیکن تم لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ تم نے مرسیڈیز کی ڈمانڈ کی تمہیں شرم آنے چاہیے کہ تم نے جب تقریر کی تھی تب سوچتے کہ میں تقریر کر رہا ہوں اپنے کولو فیل میں تضاد ہمیں نہیں کرنا چاہیے اگر ہم نے بات کی ہے اگر ہم نے نیت کی ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے تو ان فیوچر ہمیں چاہیے کہ ہم جہیز نہ لیں اب جو بات کی ہے اس کو پورا بھی کریں اب ہمارے ٹیم نے اپنی حیثت کے مطابق پوری کوشش کی ہے کہ اپنے اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو اویڈنس دیں کہ یہ جہیز ایک سماجی لانت ہے ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا کہ ہم آپ کو اویڈنس پہنچائیں آپ کو اس کا شعور دیں اب آپ پر ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں اس کاوش میں اور ایک کمپین چلائیں کہ سے نوٹو جہیز ہمیں جہیز نہیں چاہیے یہ لانت ہے اس کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے اب میں نے اور میرے دوستوں نے نیت کی ہے کہ ہم ان فیوچر جب ہماری شادی ہوگی جہیز نہیں لیں گے ہم نے نیت کی ہمارا کام تھا نیت کرنا کیونکہ نیت کی بھی ایک نیکی ہے اب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان فیوچر اللہ ہمیں اس پر عامل کی توفیق دے اور آپ کو بھی اس پر سوچنا چاہیے اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں تو نیچے میں نے واتس اپ نمبر دیا ہے اس پر اپنی ویڈیوز اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مجھے سینڈ کریں شکریہ مجھے سینڈ کریں مجھے سینڈ کریں